مفتی سید شجر جعفری مداروی صاحب طبلا کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے اس عظیم الفاظات سے ہم کو نوازا اس شیر کے ساتھ میں آپ کو ایک داد دینا چاہتا ہوں کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاق کا مرکز ہے آدمی کے لیے عزیزانِ گرامی حسین کے در پر آپ کو آدمی ہی ملے گا انسان ہی ملے گا حسین کے در پر حسین کے در کی بغاوت وہی کر سکتا ہے جس کے اندر جنگلیت ہو جس کے اندر جنگل پناہ ہو عزیزانِ گرامی میں اب گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید عرفات جعفری صاحب قبلہ کے جو خانوادہ مداریہ سے تعلق رکھتے ہیں اور عظیم کام اہل بیعت علیہ السلام کی بارگاہ میں کر رہے ہیں شہیداً فی تجلیاتی زین العابدین بے عباداتی باکر العلوم بے معلوماتی صادق الاقوال قازم الاحوال نقیین من الزنوب تقیین من اللہ اللہ علام الغیوب اذکریین معال غزات حادیین علا طریق النجات مہندین الاحصرات اليقین لاسی جمع علیہ سیدنا سید بدی الدین مدار دنیا و لقبہ مدار العالمین اما بات حضرات آج کی یہ بہترین تقریب اس کے تعلق سے میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں قائد ملت حضور سید قلب جواد صاحب قبلہ اور اپنے بڑے بھائی مولانا حسنین بقائی صاحب قبلہ کو کہ اس ناچیز کو یہاں پر موقع دیا میں کچھ اشار پیش کر کے اپنی بات کہہ کے آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے توجہ جاتا ہوں میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے آپ کو آتنگباد پہچان نا ہے تو آج سنلو میری بات میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے اور پرکنا ہے آتنگبادی کو پرکنا ہے یا کسی کو پرکنا ہے پرکنا ہے کسی کو تو یا علی کہہ دو یہ وہ عمل ہے جو شجرِ کھنگال دیتا ہے یہ وہ عمل ہے جو شجرِ کھنگال دیتا ہے آوازِ بلند نعرہِ ہائیوری اور آئے عباس جو میدان میں ہائیدر کی طرح ارے اکیلے کافی ہیں کررینوں کے لیے اکیلے عباس کا خون ہمارے خون میں شامل ہے آئے عباس جو میدان میں ہائیدر کی طرح ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح اور جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی ورنہ کربلا ہاتھ میں ہوتا در خیبر کی طرح کربلا ہاتھ میں ہوتا در خیبر کی طرح ارے ہم دو معصوم علی اسغر کے شاید آئی ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں دودھ دیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے شجر بھائی دودھ دیتا بچہ یہ صدا دیتا ہے ارے حرملہ سامنے تو آ دھمکیاں کیا دیتا ہے ابے کل کے حرملہ ہمیں نہ ڈرا پائے یہ آج کے حرملہ و یزید کیا ڈرائیں گے حرملہ سامنے تو آ دھمکیاں کیا دیتا ہے اور نام اسغر ہے میرا میں ہوں علی کا بیٹا نام اسغر ہے میرا میں ہوں علی کا پوتا انگلیوں پہ جو در خیبر نچا دیتا ہے انگلیوں پہ جو در خیبر نچا دیتا ہے اور علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے اور علی کا بغض چہرہ بگاہ دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاہ دیتا ہے تو اس کے ذکر کو سالے تو اس کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے لہی جو ایک ہاتھ سے در خیبر اکھاڑ دیتا ہے حضرات وقت کی کمی ہے میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آتنگواد ٹیریزم کا خاتمہ ہمیشہ خانقاؤں نے کیا ہم اس خانقاؤں کے چاہنے والے ماننے والے ہیں چاہے مکنپور کی سرزمین ہو چاہے وہ اجمیر مولا ہو چاہے وہ صفی پور کی دھرتی ہو چاہے وہ مہارہ شریف وہ جہاں جہاں سعداد بستے ہیں ان کے جد کریم نے ایک پیغام بدر میں دیا کہ انہوں نے وہاں پر بھی آتنگواد کا خاتمہ کیا احد میں بھی میرے مولا علی نے آتنگواد کا خاتمہ کیا ارے ہنین میں بھی میرے مولا نے آتنگواد کا خاتمہ کیا خیبر میں بھی مولا علی نے خاتمہ کیا آتنگواد کا ارے یہاں تک کے معصوم علی اصغر کو تلوار کی ضرورت نہ پڑی معصوم علی اصغر کو بندوق کی ضرورت نہ پڑی صرف مسکرات نے علی اصغر کی مسکرات نے کربلا کی میدان میں یہ پیغام دے دیا ہے ہاتنگوات کو مچانے کے لیے نئی اصلاحوں کی ضرورت ہے صرف علی اصغر کی مسکرات کی ضرورت ہے آپ اس طرح کھڑے ہو جائیے اپنے بھائی کے ساتھ بھائی کے ساتھ کاندہ مرا کر کے گھڑے ہو جائیے بھائیوں کے ساتھ مل جائیے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آتنگوات آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہے اور انشاءاللہ یہی خان کا ہیں یہی صوفی جنہوں نے آج شیعہ سنی اتحاد کانفرنس قائم کیا میری مراج مولانا کلوی جبواز صاحب قبلہ اور حسنین بقائی صاحب قبلہ ہیں کہ یہی لوگ مل کے انشاءاللہ ایک دن آتنگوات کا خاتمہ کریں گے السلام علیکم سلام علیکم